جمشیت بدو دینے موت مارا کوئی بھوٹا جو وہ موت مارا سنبڑی تائیت جمشیت اور وہاں پور پاکستان ٹیلی ویجن پر راست کرنے والے ورسٹائل ادھاکار عابد خان مرہوم کی ادھاکاری کے سب ہی محترف تھے دلیب کمار جیسے بڑے ادھاکار نے تو ان کی نقل کی لیکن ناکام رہے ان کے موں سے نکلنے والے الفاظ بلا شبہ عابد خان کی فنی صلاحیتوں کا سب سے بڑا اعتراف تھا عابد خان نے اپنی فنی کریئر میں لازوال کامیابیاں سمیٹیں اللہ پاک نے انہیں دولت اور شہرت سے خوب نوازا تہام عمر کے آخری حصے میں انہیں دکھ اور تکلیف سے گزرنا پڑا اپنوں کی بے اعتنائی نے انہیں بوجل دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا سابقہ بیوی اور تین بیٹیوں نے کس طرح اپنے باپ کو بیماری کی حالت میں پوچھنا تک گوارہ نہ کیا اور اسے ہسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا عابد علی کی دکھ بھری کہانی ہم سنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ہر دور میں نہائیت ہی باکمال اور اہد آفری فنکار متعارف کرائے جنہوں نے اپنی اچھوتی اور حقیقت سے قریب تر اداکاری کی بدولت کرونوں لوگوں کے دلوں میں اپنا مکام پیدا کیا اور وطن عزیز کا نام سارے جہاں میں روحشن کیا ان فنکاروں میں تھلت حسین، قوی خان، راحت کازمی، حسام کازی اور انگزیب لغاری، سوہیل احمد، سوہیل ازغر، شفی محمد، منصور بلوش، فردوس جمال، نمان اجاز، ززمہ گلانی، روحی بانو، فریال گوہر، شہناس شیخ اور ثانیہ سعید جیسے نامور اور مہنتی ہستیاں شامل ہیں جن کی جاندار اداکاری اور فنکارانہ صلاحیتوں کو ہندوستان کی فنمی انسٹیٹیوٹ میں ارکے ریزی سے پڑھا جاتا رہا ہے انہی عظیم فنکاروں کی کہخشان میں اگر سب سے تابہاں چمکدار ستارے کی بات کی جائے تو بلا شبہ عابد علی جیسا ورسٹائل اور جہاں دیدہ فنکار صفحہ اول میں دکھائی دیتا ہے اب سے قریب دو دہائیوں پہلے پاکستانی فنکاروں کی سرگرمیوں پر مشتمل ایک رسالہ ٹی وی ٹائمز کے عنوان سے شائع ہوا کرتا تھا جس میں عابد علی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا کہ اگر ہم پاکستان ٹیلی ویجن کو ایک سولر سسٹم کی مانت سمجھیں تو بلا شبہ اس میں عابد علی اپنے فنکارانہ قد کاٹ کی بدولت مشتری کی طرح نہائیت وسیع و عریض اور چمکدار دکھائی دیتے ہیں کوئٹا کے مردم خیز علاقے سے ریڈیو میں بطور صداکار عابد علی نے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا اس کے بعد مزید بہتری کی راستوں کی تلاش ان کو ستر کی دہائی میں شہر لاہور کھینس لائی جہاں ان کو یاور حیات نصر تھاکر اور جمیل ملک جیسے کوہنا مشک لوگوں کی رہنمائی کی بدولت کام بھی ملنے لگا اور ان استادوں نے گویا عابد علی جیسے ہیرے کو تراش کر گوہر نایاب بنا کر پیش کیا اپنی بے مثال مردانہ وجہت اور اثر دراز آواز کی بدولت جلد ہی عابد علی ڈراموں میں ہر ڈریکٹر کی اولین چوائش بن کر ابرے اس کے بعد تو جیسے عابد علی کے سامنے بہترین کرداروں کی جھڑی سی لگ گئی سمندر، وقت، پیاس، سورس کے ساتھ ساتھ، خواہش، اڑان، بخت، نامہ، نشمن، آن، دوریاں غلام گردیش، دوسرا آسمان، ہزاروں راستے اور دش جیسے ڈراموں میں جیسے گویا عابد علی کے لیے کردار تحریر کیے گئے ہوں اور جس دلکشی سے عابد علی ان کرداروں کی گہرائی میں اترے اس سے یہ ڈرامیں عمر ہو گئے ان کی حقیقی شہرت اور فنی بلندی امجد اسلام امجد کے وارث ڈرامے سے ملی جس میں دلاؤر کے کردار نے ناظرین پر جیسے اس سہر تاری کر دیا اگرچہ یہ ڈراما محبوب عالم کے چودری حشمت کے کردار کی بدولت ناقابل فراموش ثابت ہوا مگر در حقیقہ چودری حشمت کے مد مقابل ڈلاور کا کردار بھی کم داد کا مستحق ہرگز نہیں تھا مجھے ایک کہنے دیجئے کہ جس طرح ہندوستان میں فلم شولے نے ہندوستان سینما کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ایسا ہی کچھ ڈراما وارث نے بھی کر دکھایا جب اس کی ہر کس شروع ہونے سے قبل ہی گلی کوچے چوک چوراہے ویران ہو جایا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ امجد صاحب کے ہی ڈرامے سمندر میں احمد کمال کے کردار میں عابد علی نے ایسی ڈوب کر اداکاری کی کہ بھارت میں اس جوامے سے متاثر ہو کر فلم دنیا بنائی گئی جس میں عظیم دلیب کمار نے سمندر کے احمد کمال سے متاثر ہو کر ویسا ہی کردار پردہ سکرین پر ادا کیا لیکن بقول عابد علی یہ میری زندگی کا سب سے بڑھا لمحہ تھا جب بعد میں دلیب کمار صاحب نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ فلمی دنیا میں میری اداکاری اتنی متاثر کن نہیں رہی جتنا اچھی ادکاری سمندر ڈرامے میں اس پاکستانی فنکار عابد علی نے پیش کی بلا شبہ دلیب کمار کا یہ اعتراف ان کی عظمت کا مو بولتا ثبوت ہے ان کی تعریف سن کر بے اختیار تشکر سے آپ دیدہ ہو گیا مستنصر حسین طارد صاحب برملہ کہتے ہیں کہ میرے ڈرامے ہزاروں راستے میں عابد علی نے ایک امیروں کبیر سیٹھ کا کردار ادا کیا اور ریکارڈنگ سے قبل ہی مجھ سے دریافت کرنے لگا کہ تارد صاحب آپ مجھ سے کس طرح کی پرفارمنس چاہتے ہیں مجھے بتائیں تاکہ میں اس کردار کی ضرورت سمجھتے ہوئے اسے کامیابی سے پرفارمن کر سکوں میں نے بتایا کہ اس کردار میں تمہارا رول ایک لالچی اور کاروباری شخص کا ہے جس کا اصول ہوتا ہے کہ دولت کا کوئی پرسم نہیں ہوتا اور پیسے کی کوئی سرحد نہیں ہوتی براہے مہربانی ایک تو تمہیں تھوڑا سا معزز گیٹ اپ کرنا پڑے گا اور دوسرا اپنی تریٹیکل آواز کے زیرو بم کو کابو کرنا ہوگا یقین مانیے کہ عابد علی کی ذاتی دلچسپی سے یہ کردار بھی یادگار بن کر ابرا اور اسے بہترین اداکار کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا سچ بات تو یہ ہے کہ ایک سپر سٹار ہونے کے باوجود اس شخص میں آج زی سیکھنے کی لگن ہر لمحات زوان رہتی اور خود پسندی تو جیسے چھو کر بھی نہ گزری تھی اسی طرح وقت درامے میں ریاض علی نامی قیدی کا رول ہو یا پیاس کے قدیر خان نامی کرخت جاگردار کا کردار خواہش کے اجر ٹرک ڈرائیور خوشی محمد کا کردار ہو یا دوسرا آسمان کے شاتر بزنس مین کا رول ہمیں ہمیشہ ہر جگہ عابد علی صاحب کی اداکاری کے نئے مظاہر ملتے ہیں عابد علی نے بطور پروڈیوسر دوسرا آسمان پنجرا اور دش جیسے ڈراما سیریلز بھی بنائے اور ان میں بھی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے بطور ڈریکچر انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا کہ تمام ٹی وی سینٹر سے فنکاروں کو اپنے سیریل میں یقجا کیا اور ان سے بہترین کام لیا عابد علی نے دوسری ساتھی فنکاروں کی مانت فلموں میں بھی اداکاری کی مگر اس میڈیم کی زبو حالی کے باعث وہ کچھ خاص کامیابی نہ حاصل کر سکے البتہ ان کا اصل میدان ڈراما ہی رہا جہاں دور دور تک ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا دراز کر دلکش شخصیت خوش گفتار خوش لباس اور دھیمے لہجے کے مالک منجھے ہوئے سینئر اداکار عابد علی کا شمار پاکستان ٹیلی ویجن کے ان فنکاروں میں کیا جاتا رہے گا جن کی شمولیت کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کی زامن سمجھی جاتی تھی کیا وہ کچھ سینٹ ترکیب نمبر امیس کا ٹائم آگیا عابد علی کی زندگی میں ڈرامائی مول اس وقت آیا جب انہوں نے اپنی بیوی ہمیرہ کو طلاق دی عابد علی ایک فنکار گھرانے کے سربراہ تھے انہوں نے اپنی پہلی سیریل جھوک سیال کی ریکارڈنگ کے دوران ہی سیریل کی فنکارہ ہمیرہ چودری سے شادی کی جس سے ان کی تین بیٹیاں ایمان علی راحمہ علی اور مریم علی ہیں تینوں سابزادیاں شو بیس سے وابستہ ہیں ایمان علی پاکستان کی سپر موڈل ہیں جبکہ چند فلموں میں انگینڈ ڈراموں میں نمائی کردار ادا کر چکی ہیں جن میں پہلا پیار فلم بول خدا کے لیے سیریل دل دے کے جائیں گے عشق محبت قابل ذکر ہیں شادی کے کچھ سال بعد دونوں میں اختلافات جنم لینے لگے لیکن وہ بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے سمجھوتا کرتے رہے تاہم جب اختلافات شدت اختیار کر گئے اور صلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو عابد علی نے ہمیرہ کو طلاق دے دی جس پر ان کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ چلی گئیں بعد ازاد دوہزار چھے میں عابد علی نے کراچی ٹی وی کی سینگر فنکارہ رابیہ نورین سے شادی کی دوسری شادی کرنے پر عابد علی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ان کی بیٹیوں کو یہ لگا کہ ان کی والد نے والدہ کے ساتھ نائنصافی کرتے ہوئے انہیں اپنی زندگی سے اس لیے الگ کیا تاکہ وہ دوسری عورت کو اپنے گھر لاسکیں یہی وجہ ہے کہ جب عابد علی جگر کے کینسر میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس سوائے دوسری بیوی کے کوئی نہ تھا ان کی بیٹیاں اپنی ماں کو طلاق ہونے کے غصے کی وجہ سے اپنی باپ کی آیادت کے لیے نہ آئیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی ان کے بارے میں پوچھنا گھوارا کیا عابد علی کراسی کے ہسپتال میں زندگی اور موت سے نبردازمہ رہے وہ اس دوران اپنی بیٹیوں کے منتظر رہتے لیکن وہ اپنی دنیا میں مست ہوتی ہمیرہ عابد نے عابد علی کی بیٹیوں کو اس حد تک اپنے والد سے بدزن کیا کہ اپنے باپ سے ملنے نہیں آتی عابد علی جہاں اپنی بیماری کاٹ رہے تھے وہیں بیٹیوں کی بیاناتائی بھی سہتے ہوئے مجبور تھے طویل عرصے تک جگر کے کینسر سے لڑنے کے بعد بلاخر انہیں شکست ہوئی اور وہ اسفانی دنیا سے کوش کر گئے ان کی بفات پر بیٹیوں کے جانب سے ویڈیوز کی بھرمار ہو گئی بیٹی رحیمہ علی نے روتے ہوئے اپنی والد کی موت کی تصدیق کی ان کی جانب سے والد کے ساتھ آخری وقت کی تصاویر بھی شیئر کی گئیں لیکن یہ سب کچھ بے سوت تھا کیونکہ جب وہ حیات تھے تب ان کی بیٹیاں ان کے پاس بھی نہیں بھٹکیں وہ ماں کے ساتھ جوڑی رہیں لیکن جب عابد علی دنیا سے چلے گئے تو ان کی بیٹیاں باپ کی موت کا ماتم کرنے آن پہنچیں اور اس بات سے پوری انڈسٹری آگاہ ہے کہ عابد علی کے بیٹیوں نے انہیں کتنا دکھ دیا وہ انتہائی حس مک اور ملن سار انسان تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی زوال نہیں دیکھا لیکن بیٹیوں کے موں موڑنے پر وہ بری طرح ٹوٹ گئے اور اسی حال میں من و مٹی تلے جا سوئے یہ بات ہر لحاظ سے درست ہے کیونکہ بطور اداکار عابد علی نے اپنے انمٹ نقوش تاریخ کے دھارے پر چھوڑے اور بطور ایکٹر ہمیں جتنی گہرائی اور ہنیماک ان کی کردار نگاری میں دکھائی دی ایسا وزن کسی اور فنکار کے پلڑے میں ہرگز محسوس نہیں کیا جا سکا فن کی دنیا کا یہ عظیم اور درخشاں باپ ستمبر 2019 میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو گیا مگر بطور ایک شاندار انسان اور اہد ساس فنکار عابد علی صاحب کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور ٹی وی ٹائمز کا یہ تفسرہ ہمیشہ گونجتا رہے گا کہ عابد علی is the truly Jupiter of entire PTV solar system